وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستانِ عجیب دید بان خطرے کا احساس اب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور اسی کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی بے چینی بھی محسوس ہونے لگی جس کی وجہ سمجھنے سے میں کاسر تھی ہاں میرا اب تک کا تجربہ یہی تھا کہ ایسا اسی وقت ہوتا تھا جب کوئی خلاف توقع واقعہ پیش آنے والا ہو اور میرا دھیان لانتی چمپا کی طرف چلا گیا مگر عموماً وہ رات کے وقت ہی مجھ پر وار کرتی تھی پھر یہ بے چینی کیسی ہے اور میں نے خود سے سوال کیا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی سوچتے سوچتے بے دھیانی میں کار کی رفتار خود بخود کم ہو گئی اور ایکسی لیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ شاید کم ہو گیا تھا اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی کار تیز رفتاری کے ساتھ میرے کار کے قریب سے گزری اور میں نے چونک کر ادھر لگاہ اٹھائی اور میرے کار کے قریب سے گزرنے والی کار کی رفتار آگے جا کر کم ہو گئی اور پھر اس سے میں نے سڑک پر ترچھے ہو کر رکھتے دیکھا خطرہ اور یہ ایک لفظ میرے ذہن میں کئی بار گونجا مگر شاید خطرے کا عد تدرا کرنے میں مجھے دیر ہو چکی تھی اور پھر بھی میں نے اتنا تو کیا کہ اپنی کار کو رو کر خود کو ایک متوقع حادثے سے بچا لیا اور میں اگر فوری طور پر ایسا نہ کرتی تو اگلی کار سے میری کار ٹکرا گئی ہوتی ادھر میں نے اپنی کار روکی اور ادھر میری راہ مسدود کر دینے والی کار سے دو افراد اترے اور ان دونوں ہی کے ہاتھوں میں مجھے روالور نظر آئے اور ان کے روالوروں کی نالیں میری طرف اٹھی ہوئے تھیں معلوم نہیں میرے وہ دشمن کون تھے اور میرے لئے ان دونوں ہی کے چہرے اجنبی تھے اب میرے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ کچھ دیر پہلے میری چھٹی حس جس کترے کی نشان دہی کر رہی تھی وہ سامنے آ چکا ہے اور وہ دونوں اجنبی تیزی قدمی سے چلتے ہیں میرے قریب آ گئے میں نے چاندی لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ کار کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور اس کے لئے مجھے بہرحال کار سے اترنا ہی پڑے گا اور ان لوگوں نے خود مجھے کار سے اترنے کے لئے کہہ کر گویا ایک سنہری موقع فراہم کر دیا اور میں نے اتمینان کے ساتھ کار کے دروازی کے طرف ہاتھ بڑھا دیا کون ہو تم لوگ اور میرا راستہ کیوں روکا ہے اور میں نے کار سے اترتے ہی سوال کیا اے عورت زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کر وہی شکس پھر بولا اور جس نے مجھے کار سے اترنے کا حکم دیا تھا اس کے تردے تو خاتب سے میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتا اور اپنی بات جال رکھتے اس نے مزید کہا بتا یہ کار تیرے پاس کہاں سے آئی آج نبی شکس کے اس سوال میرے ذہن میں روشنی سی کر دے اور انہوں نے مجھے نہیں اس کار کو پہچان لیا تھا اور یہ سیدھی سی بات تھی کہ اس کار کو پہچاننے والوں کا تعلق بھی یقیناً خفیہ پولس کے محکمے سے ہو سکتا تھا اور میرا ذہن تیزی سے نتائج اکس کرنے لگا مجھے خاموش دیکھ کر اس شخص نے پھر سکت لہجے میں اپنا سوال دہر آیا تو پھر جگدیش ٹھیک ہی کہہ رہا تھا اور میں اس طرح بولی جیسے بے اختیار یہ بات میرے موں سے نکل گئی ہو اور میں نے محض تصدیق کی خاطر یہ جملہ ادا کیا تھا اے ایسی جگدیش کو تو کیسے جانتی ہے اس شخص نے چونک کر پوچھا اور میں اس کی دیدی ہوں اور مجھے کار چلانے کا شوق ہے جگدیش نے مجھے اپنے دفتر کی کار لے جانے سے بنا کیا تھا اور جگدیش کے ساتھ ہی اس کے دفتر کا ایک ساتھی منور کھان بھی تھا وہ دونوں اب کہاں ہیں اجنبی نے درافت کیا اس کے لہجے کے سکتی اب ختم ہو چکی تھی غالبن اس نے میرے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا گھر پہ ہیں میں نے جواب دیا اور ان میں سے میں نے گھنٹے بھار میں لوٹ آنے کو کہا اور تم لوگ بھی مجھے جگدیش کے دفتر والے رکھتے ہو اور میں تم سے پراتھنا کرتی ہوں کہ جگدیش کے دفتر میں اس کی شکایت نہ کرنا غلطی اس کی نہیں میری ہے اور آخری الفاظ ادا کرتے ہو میرا لہجہ التجاہ امیز تھا اور جیسے مجھے خود سے زیادہ جگدیش کی فکر ہو کچھ بھی ہو اس نے غیر قانونی حرکت کی ہے اور اجنبی شخص نے یہ کہتے ہو میری والور واپس اپنی جیب میں رکھ لیا اور اسی کے ساتھی نے بھی ایسا ہی کیا تھا ہم اس کی رپورٹ ضرور کریں گے تم جا سکتی ہو اور وہ شخص اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ تھا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ آفت اتنی جلدی اور اس قدر آسانی سے ٹل جائے گی میری بیدار مغزی نے مجھے ایک خطرے سے بچا لیا تھا اور اپنے ہی میک میں کے کسی فرض کی بہن کے ساتھ ظہر ہے کہ وہ دونوں کوئی بتمیزی نہیں کر سکتے تھے یہ علاقہ بات کے بعد میں جب انہیں حقائق کا علم ہوتا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے میں دوبارہ ڈریونگ سیٹ پر آ بیٹھی اور ان کی کار یوں ٹرن لے کر واپس اسی راستے پر چلے گئی جدر سے آئی تھی اور مجھے اس میک اپ میں کئی سی آئی ڈی والے دیکھ چکے تھے اور میں نے اسی لیے اس سے نجات حاصل کرنے میں دیر نہیں کی وہ کار اب خاصی دور نکل چکی تھی اور ذرا سی دیر کے بعد میں نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا خونی دروازے سے ذرا پہلے میں نے اس کار کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور سوٹ کیس لیے پیدل ہی آگے بڑھ گئی اس کار میں مزید سفر کر کے میں اب کسی خطرے سے دو چار ہونے نہیں چاہتی تھی اور اپنے چہرے سے میک اپ ختم کر کے میں کسی حد تک متمن ہو چکی تھی جن سی آئی ڈی والوں نے مجھے اس میک اپ میں دیکھا تھا اب ان کے لیے میرا چہرہ اجنبی ہی ہوتا کچھ دور پیدل چل کر میں سڑک کے کنارے کسی خالی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی ہو گئی اور ٹیکسی تو خیر نہیں ملی ہاں ایک خالی تانگہ ضرور نظر آیا اور مجھے دریائے گانج سے کوئی نہ کوئی ٹیکسی یقینہ مل سکتی تھی اور میں اسی لیے وہیں تا کے لیے تانگہ کر لیا تانگے ہی میں کرول باغ تک جانے میں خاصی دیر لگ جاتی اور میں اب جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتی تھی مجھے احساس تھا کہ آدل سلار اکبر وغیرہ میری طرف سے فکر مند ہو سکتے ہیں اور مجھے واپس میں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی تھی گزشتہ رات آدل سے میں نے آئندہ روز صبح آنے کے لیے کہا تھا اور اب گیارہ بج رہے تھے تانگے والے نے مجھے دریاغن پہنچا دیا اور وہاں آ کر میرا اندازہ درستی ثابت ہوا ایک خالی ٹیکسی ملنے مجھے زیادہ دیر نہیں لگی ٹیکسی میں بیٹھ کر جب میں کرول باغ کے لیے روانہ ہوئے تو پے در پے تیزی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر گوھر کر رہی تھی سی آئی ڈی والوں کا مجھ تک پہنچانا میرے لئے تجرب خیز نہیں تھا چمپا خود مجھے پہاڑ گانج والے مکان میں دیکھ کر گئی تھی اور اسی کے ساتھ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا اور صبح ہوتے ہی میں نے اس دھمکی کو حقیقت بنتے دیکھ لیا اور مجھے اس لئے فکر تھی کہ میں موجودہ صورتحال میں کہیں بھی محفوظ نہیں اور میں آخر کتنے ٹھکانے بدلتی اور اس سوچو بچار میں ٹیکسی کے رول باغ تک پہنچ گئی ٹیکسی والی نے مجھے مخاطب کیا کہ کدھر چلنا ہے تو میں چونک اٹھی اور میں نے اردگرد کا جائزہ لیا کوٹھی وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی پیدل بھی میں بقیہ راستہ کر سکتی تھی اور بس یہیں سڑکے کنارے روک لو میں نے جواب دیا کرایا ادا کر کے میں سوٹ کے سنبھالے ہوئے ٹیکسی سے اتر گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ کر مقصود انداب میں دستک دینے کے بعد میں نے شناکتی الفاظ ادا کیے اور شناکتی الفاظ کا جواب دیے جاتے ہی پھاٹک کا زیلی دروازہ کھل گیا اور میں اندر ذاکل ہوئی تو ایک شکست کو تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پھاٹک کی طرف آتے دیکھا اور وہ دوتی باندھے ہوئے تھا اور اس کا انداز انداز خرام میرے لئے اجنبی نہیں تھا لیکن چہرہ ضرور اجنبی تھا نمستے دیوی جی اور میرے لئے زیلی دروازہ کھول لے والے مسئلہ شکست نے مجھے دیکھتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیا اور گزشتہ روز میں اسے مل چکی تھی اور اس کا نام رنجیت تھا اور میں نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر آخلاکن پوچھا تم ٹھیک تو ہو رنجیت اور میرے قدم آگے بڑھتے بڑھتے رو گئے تھے جی دیوی جی آپ کی دیا ہے رنجیت بولا اور اسی عرصے میں گیٹ کی طرف سے آنے والا قریب آ چکا تھا اور اس نے مجھے مخاطب کیا تو میں اسے اسے پہچان گئی وہ عادل تھا اور اس کے چیرے پر میک اپ تھا تم نے مجھے فکر مند ہی کر دیا تھا مابلہ اور میں تمہاری تلاش میں نکل رہا تھا چلو آو اور یہ سوٹ کیس مجھے دے دو عادل نے ہاتھ بڑھا کر مجھ سے سوٹ کیس لے لیا اور تم وہاں پہنچے تو میں جو وہاں اور تم وہاں پہنچتے تو میں تمہیں وہاں نہ ملتی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی ارے اس چلتے چلتے جیسے کچھ یاد آ گیا میں ضرورتاً میک اپ ختم کرنا پڑا میں نے جواب دیا کہیں پھر کوئی تو چکر نہیں چل گیا چکر تو میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں ان سے نجات کہا اور میں نے تویس لانس لے کر کہا اندر چلو پھر بتاتی ہوں گزشتہ روز جو کمرہ میرے استعمال میں تھا عادل مجھے وہی لے آیا اور بولا تم آرام سے اندر چل کر بیٹھو میں آتا ہوں ابھی اور ذرا اکبر کو بتا آؤں کہ تم آ گئی ہو اور وہ تمہاری طرف سے بہت فکرمان تھے انہی کی احمہ پر میں تمہیں دیکھنے جا رہا تھا اور انہوں نے مجھے اس بات پر ڈانٹا بھی کہ اس مکان کی حفاظت کا بندبست کیوں نہیں کیا گیا جہاں تمہیں رات گزارنا تھی اچھا تم ہو کر آؤ اور میں نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے کہا عادل چلا گیا تو مجھے ناشتے کا خیال آیا اور صبح سے اب تک مجھے ناشتہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا برابر والا کمرہ دولاری کا تھا اور اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر میں نے اسے آواز دی اور اس وقت وہ شاید اپنے کمرے میں نہیں تھی سو میں پلٹ آئی اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی سوٹ کیس میں نے پہلے ہی دیوار کے سہارے رکھ دیا اور وہاں میرے دو سوٹ کیس اور بھی رکھے تھے جنہیں میں اپنے ساتھ نہیں لے گئی کیونکہ مجھے ایک ہی رات باہر گزارنا تھی اور ضروری سامان میں نے اس سیرکس میں رکھ لیا تھا جو میرے ساتھ تھا واپسی میں آدل نے زیادہ دیر نہیں لگائی اس نے آتے ہی مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے ناشتے کا بھی کہہ آیا ہوں اور ناشتہ کہیں کر تو نہیں لیا اور وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا نہیں اتنی محلت ہی نہیں ملے ہاں ایک کا پچائے شہزاد سے بنوا کر ضرور پی تھی اور میں بولی اور شہزاد کو وہ جانتا تھا ہاں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دیر کیسے ہو گئی آدل نے پوچھ ہی لیا اور مقتصر اسے میں نے پیش آنے والے واقعے سے گاہ کر دیا اور واقعہ بیان کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ میں اپنے پور اسرار قوت کے بیدار ہو جانے کا ذکر گول کر گئی حیرت ہے آدل پورا واقعہ سننے کے بعد بولا کس بات پر میں نے درافت کیا اس پر کے سی آئی ڈی والے ہر برطبہ تمہارا سرار کیسے لگا لیتے ہیں کل رات بھی وہ ہوتل میں تم تک پہنچ گئے تھے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور ہی چکر ہو اس نے کچھ مینی کی ادلاجے میں کہا اور ہمارے درمیان رہ کر کوئی مقبری تو نہیں کر رہا سلاح اکبر نے بھی آج مرسیز شبے کا اظہار کیا تھا پہاڑ گنج والی عمارت پر پولس کا غیر متوقع چھاپا بھی اس سلسلے کی کڑی ہو سکتا ہے اور یہ سوال بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پولس کو کیسے علم ہوا کہ ویلیم رائٹ کو اس عمارت میں رکھا گیا اور خاص طور پر اس عمارت کے اندر موجود تیہ کھانے کے بارے میں تو تنظیم کے ارکان اور تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا ان حالات میں سلاح اکبر کا یہ شبہ درست ہی لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی کالی بھیڑ موجود ہے میں تمہاری بات سے کتی متفق نہیں اور منس کی بات سن کر انکار میں سرحل آیا کیونکہ مجھے حقیقت کا علم تھا مگر اس سے عادل کو اگاہ نہیں کر سکتی تھی اس کی کوئی وجہ اور تم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کس طرح کہہ سکتی ہو حالات کا صحیح تناظر میں ترزیہ کرو تو یقیناً تم بھی اسی نتیجے پر پہنچو گے مثلاً یہ بتاؤ کہ اس بات سے کون کون واقف تھا کہ گزشتہ رات میں کہاں گزاروں گی تو مہارے اور میرے علاوہ دولاری اور سلاح اکبر اس سے واقف تھا آزل نے جواد دیا اور سوچ لو اچھی طرح کسی اور کو تو اس کا علم نہیں اور نہیں سلاح اکبر سے بھی میں نے آج صبح یہ ذکر کیا تھا کہ کس وقت میں نے معلوم کیا تقریباً نو بجے کے بعد اس نے بتایا تو پھر سلاح اکبر کا نام تو اس زمن میں آتا ہی نہیں کیونکہ میں نو بجے تک گھر سے نکل چکی تھی اور اسے قطعی نظر میرے نزیق سلاح اکبر کی شخصیت یوں بھی ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے اب راجاتی ہوں میں تو ظاہر ہے کہ خود مجھے کسی خطرے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے رہے تم تو یہ خود اپنے اوپر شبہ کرنے کے مترادف ہے اور لے دے کر دولاری بچ جاتی ہے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے گزشتہ رات سے اب تک دولاری نے اس امارت سے قدم باہر نہیں نکالا ہوگا اور رنجیت سے اس کی تحضیق ہو سکتی ہے اب یہ جواب دو کہ سی آئی ڈی والوں کو کس کالی بھیڑ نے یہ خبر دے اور میں کہاں ہوں اور میں اپنی بات ختم کر کے عادل کی طرف سوال یا نظریں اٹھائیں بظاہر تمہارا ترزیہ درستی معلوم ہوتا ہے لیکن میرا سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ سی آئی ڈی والوں کو تمہارے بارے میں کس طرح پتا چلا اور یہ سوال بات کا ہے فیلحال تو ہم اس پر گوھر کر رہے ہیں کہ تنظیم کی ارکان میں سے تو کوئی کالی بھیڑ نہیں اور اب کال رات کے واقعے پر گوھر کرو کتنے لوگوں کو خبر تھی کہ میں یہاں سے کسی ہوتل میں قیام کے لئے گئی ہوں اور وہ کون سا ہوتل ہے اور سوال کر کے میں خود ہی کہنے لگی کہ بکون تمہارے سمی اللہ نے اس ہوتل تک میرا تاقب کیا اور پھر وہیں ایک کمرہ حاصل کر لیا اور سمی اللہ نے تمہیں بھی اس وقت اسی وقت پر اس ہوتل کا نام بتایا ہوگا جب خطرہ محسوس کیا اور اس وقت تک انسپیکٹر جک میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ سمی اللہ کے اسوا کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں کس ہوتل کے کس کمرے میں ٹھہری ہوں بولو غلط کہہ رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہو آدل نے تصدیق کی تو کیا تمہارے خیال میں سمی اللہ میری مخبری کر سکتا ہے ناممکن سی بات ہے اس نے تو تنظیم کے لئے مرد سے بھی زیادہ قربانیاں دی ہیں تو اس سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے مطلق سی آئی ڈی کو کسی اور ذریعہ سے اطلاع بھی لے اور یہ ذریعہ کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم ہے اور ویلیم کی رائٹ کی بازیابی میں بھی پولس کا یہی ذریعہ تھا اور اس خیال کو اپنے ذہن سے کتے جھٹک دو کہ تم لوگوں کے درمیان رہ کر کوئی مخبری کر رہا ہے لیکن مابلہ وہ ایسا کون سا مصدق ذریعہ ہے جو پولس اور سی آئی ڈی کو اتنی درست اطلاع فراہم کر رہا ہے اور یہ سوال کرتے ہوئے عادل کے لہجے میں انتہائی حیرتی میرے نادیدہ دشمن جو تمہاری توقع سے کہیں زیادہ طاقتور اور باعثر ہیں اور میں نے پور جکون لہجے میں جواب دیا تمہارے دشمن لیکن وہ ہے کون اور پھر انہیں تمہاری نکل و حرکت کا علم کیسے ہو جاتا ہے یوں سمجھ لو کہ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتی اور ویلیم کے معاملے میں بھی ان کا مقصد محض مجھے ذکھ پہنچانا تھا اور تم لوگ تو صرف میری وجہ سے لپیٹ میں آگئے میں نے اسے بتایا اور یہ تو بڑی عجیب بات کر رہی ہو اور میک اپ میں تمہیں کیسے پہچان سکتے ہیں اس کا عملی ثبوت کل رات اور آج صبح ملتو چکا ہے میں گزشتہ رات بھی میک اپ میں تھی اور آج صبح بھی میک اپ کر کے ہی گھر سے نکلی تھی یہی تو اصل وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے سے گریز کرتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم لوگ بھی کسی خطرے میں پڑ جاؤ یہ تو بڑی عجیب اور ناقابل یقین سی بات ہے مابلہ کہ تم خود کو اپنے دشنوں سے نہیں چھپا سکتی آدل کے لہجے میں بے یقینی تھی ممکن ہے آدل کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہو لیکن کسی کے قدموں کی چاپ سن کر وہ رو گیا اور آنے والی دولاری تھی اور وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی اور اس نے کمرے میں داکر ہوتے ہی مجھے نمستے کہا اور پھر درمیانی بید پر ناشتے کی ٹری رکھتے ہوئے کہنے لگی میں ادھر ہی آ رہی تھی کہ رحمان بھائی راستے میں مل گئے اور میں نے پوچھا کس کیلئے اس طرف ناشتہ لے جا رہے ہو تو اس نے آپ کا نام لیا سو میں نے اس سے ٹری لے لی مابلہ جی آپ ٹھیک تو ہے نا اور آخری لفاظ ادا کرتے وہ اس کا لہجہ میں نے کھیز تھا دولاری کے میں نے کھیز لہجے کو محسوس کر کے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا دولاری اور شہزاد کو میں اپنے ایک ایسے دشمن کے وجود سے اضاف کر چکی تھی جو شیطانی قوتوں کا مالک تھا اور ان دونوں ہی کو میرے ساتھ رہ کر کسی حد تک اس کا ترضیہ ہو چکا تھا اسی لیے میں انہیں کارل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اس وقت بھی میں نے کھیز لہجے میں میری خریف پوچھنے کا یہی مقصد ہو سکتا تھا کہ مجھے اپنے دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ تو پیش نہیں آیا اور میں نے سوچا کہ اگر عادل کو بھی اسی طرح کی کوئی بات بتا دی جائے تو کیا بزائکہ ہے ٹھیک ہوں میں اور دولاری کی بات کا جواب دے کر میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گئی تو میں دوبارہ اسے مخاطب ہوئی دولاری کل میں نے تم سے اپنے کسی نادیدہ دشمن کا ذکر کیا تھا تمہیں یاد ہے نا اور اس کے علاوہ اتنے دن میرے ساتھ رہ کر بھی کچھ عجیب اور پور اسرار باتیں تمہارے علم میں آئی ہیں جی ہاں مابلہ جی اس نے بلا جھڑک تصدیق کر دی اور پھر چاؤں کر بولی آپ سے کل میں نے ایک جنتر بتانے کو بھی کہا تھا اور وہ ایک جگہ میں نے لکھ دیا ہے دیکھ کر بتاؤں گی اور کہیں میری اٹیچی ہی میں گیتہ جی کے ساتھ رکھا ہوگا اور اس کا جاب کرنے سے وہ تو خیر تم دے دینا مجھے اور میں نے اس کی بات کار دی کیونکہ مجھے جنتر منتر وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس وقت تو تم سے مہد ایک بات کی تصدیق کرانا تھی کہ کالے جب تم سلیم کے کمرے سے دروازے تک پہنچی تو تمہیں دروازہ بند ملا یا کھلا دروازہ بند ملا تھا مابلہ جی اور یہ بات میں کل بھی آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے اور میں نے مطمئن انداز میں سرحل آیا کمرے میں سلیم اور میرے سوا کوئی اور بھی تھا نہیں کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ دونوں کو میں نے مسحری پر ہی دیکھا اور اس نے مطاق لفاظ میں جواب دیا اور جب ہم دونوں میں سے کسی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تو کھولنے والا کوئی نادیدہ وجود ہی تھا کیونکہ دروازہ کھولتے ہی تمہیں فوراں ہی کمرے میں داخل ہو گئی تھی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مابلہ جی صحیح ہوا تھا این اسی لمحے میں نے کمرہ میں چمپا کی مجودگی کو محسوس کر لیا اور چونک اٹھی اور مجھے اس کی ہنسنی کی آواز سنائی دی اور اس وقت چمپا کی آمد میرے لئے قطعی خلافی توقع تھی اور اس لانتی وجود کی آمد کسی خطرے کا پیش کیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی اور اس کیار سے میں کچھ فکر منت ہی ہو گئی مابلہ اور چمپا نے مجھے مخاطب کیا تو کس کس کو اپنی بے بسی اور پاک دامنے کے کس سے سناتی رہے گی جو تیرے سامنے بیٹھا ہے بڑا پکا مسلمان ہے اسے تیری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا اور دلاری کی بات اور تھی اچھا اگر تجھے میری بات کا وشواس نہیں تو اسے بات کر کے دیکھ لے ہاں سن کے اس وقت تو صرف تو ہی میری بات سن نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں تم اچانک کچھ فکر منت ہی کیوں نظر آنے لگی مابلہ آدل نے مجھے مخاطب کیا نہیں تو اور یہ کہتے میں نے دلاری سے کہا کہ تم جاؤ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ناشتہ تو کرتی رہے آدل بولا اور باتیں ہوتی رہیں گی اور میں چونک اٹھے دراصل چمپا کی امدرے وقتی طور پر مجھے کچھ نروسہ کر دیا اور دلاری اٹھ کر چلی گئی تو میں نے کرسی آگے کھسکائی اور اسی وقت کرسی سمیت پیچھے جا پڑی ارے ارے یہ تمہیں کیا ہوا اور آدل تیری سے اٹھ کر میری طرف لپکا اور میں اٹھ رہی تھی کہ آدل مجھے سہارا دیا اور پھر اسی لمحے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی لامتی چمپا کی آمد کا مقصد میری سمجھ میں آ گیا آدل نے مجھے گرفت میں لے لیا تھا اور میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جدو جہد کرنے لگی اور آدل کو یقیناً چمپا نے اپنے سہر میں لے لیا اور اچانک چمپا میری آواز میں زور زور سے چیکھنے لگی بچاؤ بچاؤ اور ذرا ہی دیر میں دلاری گھبرائی ہوئی سی کمرے کے دروازے سے اندر دا کر ہوئی اور میری نظر دروازے ہی کے طرف اٹھی ہوئی تھی ارے ارے پنڈر جی کیا تم بھی اس بادروں نے جادو کر دیا چھوڑ دو مابلہ جی کو اور دلاری تیز آواز سے بولی تو چلی جا یہاں سے اور آدل کی آواز گیز فطری سی تھی جدو جہد کے دوران میں مجھے اپنے دائیں ہاتھ گرفت سے ازاد کرانے کا موقع مل گیا اور چمپا کے وار سے بچنے کی اس کے سوائے کوئی صورت نہیں تھی اور کہ میں آدل کو ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ کر دیتی مگر میرا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا اور میرے ہاتھ پر وہ ندیدہ گرفت چمپا کے ہاتھ کی ہی ہو سکتی تھی اور پھر اس کی تصدیق بھی ہو گئی نہیں مابلہ آج تو میرے شکار کو بے ہوش کر کے خود کو نہیں بچا سکے گی اور چمپا کی زہریلی آواز میرے سماس سے ٹکرائی میں نے چمپا سے اپنے ہاتھ چھولانے کے لیے زور لگایا اور وہ میری بے بسی پر ہنسنے لگی اپنی بے عدتی کے خیار سے میرے جسمیں شولے سے لپکنے لگے اور اسی کے ساتھ میرے اندر خوابیدہ بے پناپور اسرار طاقت بیدار ہو گئی اور آدل خود ہی چیک تاوہ پیچھے اٹ گیا اور اس کے موں سے صرف ایک ہی لفظ آگ آگ بار بار نکل رہا تھا اور چمپا کے ہاتھ کی نادیدہ گرفت بھی ختم ہو گئی اور شاید تیری شکتی جاگ اٹھی ہے میں پھر آنگی اور ان نفاظ کے ساتھ ہی چمپا کی آواز دور ہوتے ہوتے مادوم ہو گئی اسی دوران شولے صد پڑ چکے تھے اور آدل بھی چمپا کے سیر سے ازاد ہو کر کھوئی کھوئی سی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ چمپا اب جلد لوٹ کر نہیں آئے گی اور میں واقف تھی کہ چمپا میرے اندر موجود پر اسرار قوتوں سے خوف زدہ ہے اور خود اپنی زبان سے وہ اس کا اعتراف کر چکی تھی اور میں نے اس لیے جھو کر کرسی اٹھائی اور اتمینان سے بیٹھ گئی تم بھی بیٹھ جاؤ نہ کھڑے کیوں ہوں اور میں نے آدل کو مخاطب کیا اور پھر دولاری سے بولی تم میرے لیے ناشتہ لے آئیں اور پنڈے جی کے لیے بھی تو چائے لے آو جججی معبلہ جی اور دولاری نے ہر سے کہا ابھی تو پنڈے جی آپ سے زبردستی کر چھوڑو یہ ذکر اور منس کی بات کار دی اور سلیم ہی کی طرح پنڈے جی کو بھی اب کچھ یاد نہیں ہوگا اور آدل اس وقت تا کرسی پر بیٹھ چکا تھا وہ میری بات سن کر چونک اٹھا اور پوچھا کیا یاد نہیں ہوگا ابھی میں کچھ کہہ نہیں پائی تھی کہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور چند لمحے بعد چار مسئلہ افراد کمرے میں داخل ہوئے اور وہ تنظیم ہی کے ارکان تھے اور شاید دور سے دوڑتے ہوئے وہاں تک آئے اور ان میں سے ایک نے دریافت کیا مدد کے لئے کون چیخا تھا اور آواز اسی رہداری سے آئی تھی اور اس سے پہلے کہ دولاری بول اٹھتی میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں چیخا اور ہم نے تو کسی کے آواز نہیں سنی کیوں پنڈر جی اور آدل کے چہرے سے الجن کا اظہار ہونے لگا اور اسے میں نے یہی اندادہ لگایا کہ چمپا کے سہر میں ہونے کے باوجود شاید اس نے بھی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سنی تھی حیرت ہے اور وہی شخص پھر بولا اور بتانے لگا کہ وہ کسی عورت کے چیخنے کی آواز تھے اور بعض اوقات وہم بھی ہو جاتا ہے اور میں نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن وہم کسی ایک شخص کو ہو سکتا ہے اور کئی افراد کو ایک ساتھ نہیں اور وہ شخص بحث کرنے لگا کوٹھی میں اس وقت صرف تین عورتیں تھیں دولاری رشیدہ اور مابلہ جی اور ان تینوں میں سے وہ آوازیں کسی کی ہو سکتی تھیں اور رشیدہ کوٹھی کے اس حیثے میں نہیں اور کوٹھی کے صدد دروازے پر متوین ہے اور ایسی صورت میں تم لوگ جاؤ آدل و شخص کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا بہتر ہے پنڈر جی اور اگر کوئی خطرے کی بات نہیں تو ہم چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ شاید آدل کا عدب کرتے تھے اسی لیے پھر مزید کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے اور دولاری نے بھی انداغالباً اندازہ لگا لیا کہ میں کسی مسلحت کے سبب ابھی کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کو چھپانا چاہتی ہوں وہ اسی لیے شاید گو مگو کی آنے میں کھڑی رہی اور کچھ بولی نہیں اور تم سے میں نے پنڈر جی کے لیے چائے لانے کو کہا تھا دولاری اور میں نے دولاری سے کہا اچھا مابلہ جی ابھی لے کر آتی ہوں وہ چونکر بولی اور پھر چلی گئی اور دولاری کے جاتے عادل برائی ہوئی آواد میں مجھ سے مخاطب ہوا مجھے معاف کر دو مابلہ اور مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی کس بات کی معافی مانگ رہے ہو میں نے پوچھا اسی زیادتی کی معافی مانگ رہا ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تم سے کی اور عادل نے جواب دی اور معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا ایسی ظلیل حرکت مجھ سے کبھی زرزد نہیں ہوئی اور عادل کا اس طرح معافی مانگ رہا میرے لیے حیران کن تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ چمپا کے سہر میں ہونے کے باوجود اسے سب کچھ یاد تھا میں تم سے سکت شرمندہ ہوں مجھے کاموش دیکھ کر وہ پھر بولا شرمندہ بعد میں ہو لینا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا تھا یہی تو خبر نہیں اور تمہارے چیکھنے پر دولاری بھی کمرے میں آ گئی تھی اور وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں اتنا بھی گر سکتا ہوں اور عادل کی آنکھوں میں آنسو تیارنے لگے سنو عادل جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اور اس لئے اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ لو میں تمہیں ابھی یقین دلا دوں گی کہ تم بے قصور ہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیا محسوس کیا اس تلق اور روح فرصہ واقعے کو مجھ سے دوہرانے کے لئے نہ کہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تم بتاؤ تو صحیح مجھے اور میں کسی وجہ سے پوچھ رہی ہوں اور تمہیں جب میں سہارا دیکھ کر اٹھا رہا تھا تو نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ تمہیں اپنی گرست میں لے لیا اور ایسا کرتے ہیں مجھے پوری طرح احساس تھا کہ میں گلت کر رہا ہوں اور پھر بھی جیسے میرے خود اپنے اپنے جسم پر اختیار نہیں رہا تھا اور پھر تم مدد کے لئے چیک اٹھیں اور اسی کے ساتھ میرے گرست سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد کمرے میں دولاری آگئی اور آدل نے منو انو واقعہ بیان کر دیا اور اسے سب کچھ یا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ چمپا کو کسی کو پوری طرح اپنے سہر میں نہیں لے سکی اور میرے نزیق اس کے دو اسباب ہو سکتے تھے پہلا اسباب تو آدل کی شرافت نفس تھی اور غالباً فطری طور پر ان تمام لوگوں سے مضبوط کردار کا مالک تھا جنہیں چمپا اب تک میرے سلسلے میں آلہ کار بناتی رہی اور دوسرا بڑا سباب اس کی قوتیں ارادی تھی جس نے بے بس ہونے کے باوجود اسے یہ احساس دلائے رکھا کہ جو کچھ کر رہا ہے غلط ہے اور سلیم ہی کہ سلسلے میں خود میرے ساتھ بھی پہلی مرتبہ ایسا ہو چکا تھا اور چمپا مجھے اپنے سہر میں لینے کے باوجود مکمل طور پر قابو میں نہیں کر سکی اور انہی باتوں پر غور کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا میں ذرا ناشتہ کر لو اس موضوع پر ابھی بات کرتے ہیں میں نے عادل سے کہا اور اس طرح میں یہ سوچنے کے لئے محلت چاہتی تھی کہ عادل کو کس طرح مطمئن کروں ٹھیک ہے تم ناشتہ کرو مگر جب تا خود اپنی زبان سے یہ نہیں کہو گی کہ مجھے معاف کر دیا ہے میرے دل کو سکون نہیں آئے گا اگر تمہارے دل کو اسی طرح سکون ملتا ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا بس اور تم بعد بہت عالی ظرف و معبلہ عادل جذبہ سے بوجل آباد نے کہا اور کانا تم نے سلیم کی دس درازی کی شکیات نہیں کرنے دی اور آج میری گھٹیا حرکت ناشتہ کرنے دو گے مجھے کے نہیں اور میں کہہ چکی ہوں کہ تم سے قطع بے قصور ہو اور پھر بھی بولے چلے جا رہے ہو اچھا اب نہیں بولوں گا اس نے کسی سعادت مند بچے کی طرح گردن ہلائی کوئی اور موقع ہوتا تو مجھے شاید اس کی حالت پر ہنسی آ جاتی میں بہرحال ساتھ جھکائے ناشتہ کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ اسی عرصے میں دولاری چائے لے کر آ گئی اور وہ میری لئے بھی چائے لے کر آئی تھی اور میں نے جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے دولاری کو مخاطب کیا سنو دولاری تم نے شاید اب تک اندابہ لگا لیا ہوگا کہ جو واقعہ کچھ دیر پہلے اس کمرے میں پیش آیا اور میں اس کی تشیر نہیں چاہتی اور دوسری اہم بات یہ کہ جو کچھ ہوا ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں پنڈر جی کا کوئی قصور نہیں اور نہ انہیں کچھ یاد ہے اور تم کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا میں سمجھتی ہوں مابلہ جی میں آپ کی اور پنڈر جی کی بدنامی کیوں چاہوں گی دولاری بولی عادل اس موقع پر کچھ کہنے والا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تمہیں کسی صفائی کی ضرورت نہیں دولاری جانتی ہے کہ تم بھی سلیم کی طرح سہر میں تھے کیوں دولاری ٹھیک ہے نہ بلکل مابلہ جی ورنہ تو نہ سلیم ایسا ہو سکتا ہے اور نہ پنڈر جی اور نہ آپ اچھا اب تم جاؤ اور یہ برطن لیتی جاؤ اور چائے کی پیالیاں خیالی ہو جائیں گی تمہیں خود اواز دے کر بھولا لوں گی اور میں ناشتہ کا چکی تھی دولاری اقرار میں سر ہلا کر کمری کے دروازے کے طرف بڑھ گئی اور ناشتے کی ٹریو اٹھا کر لے گئی تھی تم نے دولاری سے یہ کیا کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آدھر نے دولاری کے کمرے میں جاتے ہی سوال کیا مسنت کا تقاضی یہی تھا اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کامز کامز سلیم کی حد تک کالی شام کا واقعہ یاد کرو جب تم سلیم کا گریبان پکڑے کھڑے تھے اور اس کی وجہ پوچھ رہا تھا اور تم نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اسے واقعے کچھ بھی یاد نہیں تھا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح تمہارے ساتھ ہوا فرق صرف اتنا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں رہا اور تمہیں یاد رہا وہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے بے ریک بے قصور ہونے کا یقین دلا دوگی پہلے یہ بتاؤ کیا تم پر اسرار واقعات پر یقین لگتے ہو بلکل نہیں آدھر نے جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی یا وہ جنہیں جان نہیں پاتا انہیں پر اسرار کہنے لگتا ہے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو یا بعض واقعات کے بارے میں تمہاری بات درست ہو تمہیں شاید یاد ہو کہ کرسی الٹنے سے ذرا ہی دیر پہلے دولاری سے کچھ گفتگو کر رہی تھی اور پھر میں نے اسے گزشتہ روز کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے کمرے کا دروازہ خود بود خود کھلنے کا ذکر کیا اور اسے پوچھا اسے تم کیا کہو گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنڈی ٹھیک طرح سے باندھنا ہو اور جدو دلاری کے ہاتھ کا بڑھاؤ دباؤ پڑنے سے کھل گئی ہو لیکن ایسا نہیں تھا سلیم نے خود میرے سامنے اندر سے دروازہ بند کیا تھا پھر تو واقعی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں اور دروازہ خود بخود کس طرح کھل سکتا ہے اگر تم کچھ دیر یہ فرض کر لو کہ کمرے میں اس وقت سلیم اور میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا تو یہ معمہ حل ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا لیکن مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا اور یہ بات تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے کی ہے تو کیا کمرے میں تمہارے اور سلیم کے علاوہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی اور بھی تھا اور عادل نے حیرت کے ساتھ پوچھا ہاں ہم دونوں کے علاوہ کمرے میں ایک نادیدہ وجود بھی تھا اور وہی نادیدہ وجود ابھی کچھ دیر پہلے اس کمرے میں بھی تھا اور اسی نے میری کرسی الٹا دی اور اگر تم یقین کرو تو اسی نادیدہ شیطانی قوتوں کے مالک وجود نے تمہیں بھی اپنے سہر میں لے لیا تھا اور آجل مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے میری ذہنی صحیح پارچوبہ ہو اور پھر کچھ دیر بعد وہ بولا مابلہ کہیں تم نے یہ قصے بنگال میں تو نہیں سنے اور بنگال سہر افسوں کے لیے بہت مشہور ہے مگر میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہی سہر ایک حقیقت ہے اور مجھے حیرت ہے کہ تم خود ایک تجربے سے گزرنے کے باوجود اس حقیقت سے انکار کر رہے ہو یہ ایک طرح کی ذہنی قفیت بھی ہو سکتی ہے اور تم تو پڑی لکھی ہو اور میری بات کو سمجھ سکتی ہو اور انسان کے جسم مرکزی حصیت اس کے دماغ کو حاصل ہے اور آدمی کے تمام افواز دماغ ہی کے پابند ہوتے ہیں فرض کرو کسی سبب دماغ اور جسم کے رابطے میں وقتی طور پر اکھلال واقع ہو جائے تو اس سے جسم کے افوال متاثر ہو سکتے ہیں اور اگر یہ خلال مستقل حصیت اختیار کالے تو فارج بھی ہو سکتا ہے اور فارج کی حالت میں یہی تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مفلو جسمانی اضاء کو حرکت نہیں دے پاتا یعنی اس سے اپنے جسم پر اختیار نہیں رہتا اس کے اضاء ارادے کے پابند نہیں رہتے اور اس بحث میں قطعی نظر میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں کہ میں انسان کو اشرف المخلوق کا سمجھتا ہوں اور اس پر کسی بھی طرح کا سہر افسو اثر نہیں کر سکتا اور جو لوگ ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں معاف کرنا میں انہیں بہت شعور نہیں سمجھتا اور آدل کا لہجہ قطعی تھا اس موقع پر میرا جی چاہا کہ اپنی آنکھوں سے نکلنے والی موت کی روشنی کا ذکر کروں اور اس کا اینی گواہ خود بھی آدل تھا اور اس نے زندہ انسانوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلتے وہ بھی دیکھا کیا اس کی نظر میں یہ کوئی اسرار واقع نہیں اور یہ بات میری ذہن میں آئی آئی تو ضرور مگر میں اسے زبان پر نہیں لائی اور اس طرح میں خود کو کوئی ساہرہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھی اور اس کی بجائے سے قائل کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا میں نے متعلق کے دوران دنیا کے مقصد مذہب کی تمامی قابل اعترام کتب پڑی اور مجھے یہ اعتراض کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ان تمام کتابوں میں جو مقتل مذہب کی بنیاد تھی قرآن مجید کو میں نے سب سے افضل پایا اور اس کتاب الہی کو میں نے پوری طرح سمجھ کر پڑا اور اپنا دل اس کی طرف کھینچتے میں محسوس کیا قرآن مجید میں بھی سہر افسوں کا ذکر ہے اور بہت سی پور اصرار باتوں کا بیان بھی اور مجھے چمپا کا یہ کہنا یاد آ گیا کہ آدل پکا مسلمان ہے اور تم قرآن مجید پر تو یقین رکھتے ہونا میں نے تمہیں تحمید باندھی بلکل وہ مسلمان ہی نہیں جسے قرآن پر یقین نہ ہو اور آدل نے فورا جواب دیا تو پھر قرآن سے بھی تو سہر افسوں کا وجود ثابت ہے وہ کس طرح کیا قرآن میں فراؤن کے ان سہروں کا ذکر نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں ڈال کر ان رسیوں کو سامپوں میں تبدیل کر دیا تھا اور وہ پورا واقعہ یاد کرو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامپوں کو آگے اپنا اصاب پھینکا جو ایک اصدہ بن گیا اور ان سامپوں کو نگل گیا اور میں نے دلیل پیش کی لیکن قرآن نے سہر کو باطل قرار دیا ہے پھر بھی سہر افسوں کے وجود کا تو قرآن مجید سے پتا چلتا ہے اور میں بولی کیا تمہیں اس سے بھی انکار کرو گے کہ روز اول سے خیر و شر کی قوتیں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں اور اس سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے لیکن میں تمہارے ان باتوں کا مقصد سمجھ نہیں سکا نہ سمجھنے والی بات تو شاید اس میں کوئی نہیں اور میں تم سے خیر و شر کی قوتوں کے وجود کا اقرار چاہتی ہوں اور میرا مقصد تمہیں بحض یہ سمجھانا ہے کہ پور اسرار شیطانی قوتیں رکھنے والے کچھ لوگ میرے خلاف سرگر میں عمل ہیں اور وہ مجھے زیار کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میرا دشمن سیان بھی شیطانی قوتوں کا مالک ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی میرے خلاف ہے اور اسی کے ساتھ برسر اقتدار غیر ملکوں کبھی اس نے اپنا دشمن ہی میں تصور کرتی ہوں اور میں یہ بھی سراغ لگا چکی ہوں کہ میرے خلاف تینوں دشمنوں کا اتحاد ہے اور مجھے ذک پہنچانے کی خاطر اسی اتحاد کے نتیجے میں ویلیم رائٹ کو رہا کرالیا گیا اور اگر تم یقین کرو تو میں یہ بتاؤں کہ اس میں پور اسرار شیطانی قوتوں کا ہاتھ تھا برنہ سرکاری ایجنسیا کبھی یہ سراغ نہ لگا پاتی کہ ویلیم کو کہاں قید کیا گیا اور اپنی بات ختم کر کے میں نے آدل کے چہرے کا جائدہ لیا جس پر تضب زب کے اثار تھے کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولا اس کا مطلب تو یہ ہوا معبلہ کہ تم قطعی محفوظ نہیں اور وہ شیطانی قوتیں جن کا تم ذکر کر رہی ہو جب اور جب چہاں چاہیں تم تک پہنچ سکتی ہیں یہ حقیقت ہے اور میں اسے انکار نہیں کروں گی تو پھر تمہاری پہاڑ گانج والی کیام گاہ میں بھی ان کے علم میں ہوگی بلکل تھی اور ایسا ہی تھا تو پولس نے وہاں چھاپا کیوں نہیں مارا آدل نے سوال کیا سنو اب تک متعدد بار سرکاری ایجنسیا میرے خلاف حرقت میں آتی رہی مگر میں انہیں پسپا ہو جانے پر مجبور کرتی آئی ہوں اور ایسا بھی ہوا کہ جوابی کاروائی کے طور پر انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اب تک حکومت براہ راست مجھ پر ہاس ڈالے سے گریز کر رہی ہے گریز کرتی رہی اور یہ میں اوپری ستہ کی بات کر رہی ہوں نچلی ستہ پر پولس یا کوئی اور حکومتی ادارہ مختلف جرائم کے سبب مجھ سے برسرے پیکار رہا اور مثلا رادہ سکھ دیو کا قتل یا اسی نویت کے دوسرے معاملات اور ان معاملات کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں جن کا علم صرف آلہ حکام کو ہے انہی آلہ حکام سے شیطانی قوتیں رکھنے والے افراد کا رابطہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مجھے گرفتار کرنے کے لئے چھاپا نہیں مارا جا سکتا اور اگر تم بیان کو درست تسلیم کر لیا جائے معاملہ تو پھر سی آئی ڈی اسپیکٹر جیک کا تم تک پہنچنا کیا میں نہیں رکھتا ہے اور میں نے کہا نا کہ یہ معاملہ صرف راجہ سکھ دیو کے قتل تک محدود تھا اور اسپیکٹر جیک اسی قتل کی تفتیش کر رہا تھا اور جیک کو میرے اندازے کے مطابق انہی شیطانی قوتوں نے میرے پیچھے لگایا اور ان شیطانی قوتوں کا مقصد میری گرفتاری نہیں بلکہ مجھے ذہنی طور پر پریشان کرنا ہے تاکہ میں ان کی برطری تسلیم کر لوں ان کے سامنے جھک جاؤں اور اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ میں آسانی کے ساتھ پولس یا سی آئی ڈی کی ہتھیں نہیں چڑھ سکتی اور یہ کھیل بہت دن تک جاری ہے لیکن میں نے ابھی تک شکست قبول نہیں کی اور نہ آئندہ ایسا مکان ہے کہا تم ان باتوں پر یقین کرو یا نہ کرو یہ بہرحال حقیقت ہیں اور ان تمام باتوں کا ذکر ذکر سے میرا مقصد میز یہ تھا کہ تم لوگ اس کیال کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہارے درمیان حکومت کا کوئی مقبر موجود ہے میری بات سمجھ رہے ہونا اور میں نے اپنی بات ختم کرتی ہوئے عادل سے تصدیق چاہی تم نے یہ جو تجزیہ کیا ہے اسے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہا میں اس سلسلے میں سلار اکبر سے بات کروں گا اگر تمہاری طرح سے یہ اجازت ہو کہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں وہ میں سلار اکبر سے بھی کہہ سکتا ہوں تو بات کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی صرف سلار اکبر کی حد تک میں تمہیں یہ اجازت دیتی ہوں اور میں نے جواب دیا اور پھر مجھے ایک اور خیال آ گیا اور میں نے کہا پہاڑ گانج والے مکان سے فلحال فرنیچر میں لیے حاصل کردہ نئے مکان میں منتقل نہ کرائے جائے تو بہتر ہے اور وجہ یہ کہ وہ مکان سی آئی ڈی والوں کی نظر میں آ چکا ہے ٹھیک ہے فرنیچر کا کوئی مسئلہ نہیں اس کوٹھی سے بھی ضروری فرنیچر اٹھوایا جا سکتا ہے ہاں ایک بات اور پوچھنا تھی کیا دولاری کے سوا کسی اور خاتون کا بندبس ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ رہ سکے بلکل ہو سکتا ہے اور دولاری یہاں رشیدہ کی جگہ لے سکتی ہے اور رشیدہ تمہارے ساتھ نئے مکان میں رہ لے گی تم شاید سلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی چاہتی ہو ہاں یہی بات ہے تم ٹھیک سمجھے اور اس مکان کا قبضہ آج ملنے والا تھا کیا ہوا شام کو چابی مل جائے گی آدل نے بتایا اور اب تم آرام کرو میں چلتا ہوں اور مجھے سالار اکبر سے بھی بات کرنا ہے اور آدل اٹھ کھڑا ہوا سالار اکبر سے یہ بھی میری طرف سے پوچھ لینا کہ سیان کے بارے میں کوئی سراغ ملا یا نہیں پوچھ لوں گا اب شام کو ملاقات ہوگی آدل چلا گیا اور گویا مجھے شام تک اس کوٹھی میں رہنا تھا اور اس کے بعد نئے مکان میں منتقل ہو جاتی مجھے چامپا کی طرف سے کسی نئے حملے کا خطرہ تو نہیں تھا پھر بھی میں چوکرنا اور محتاج تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب دولاری میرے کمرے سے چائے کے کھالی کپ اٹھا کر لے گئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بستر پر دراز ہو گئی اس روز دوپہر کا کھانا میں نے نہیں کھایا اور شام کو تھوڑے سے ناشتے پر اقتفا کیا اور ناشتہ کر کے میں چائے پی رہی تھی کہ آدل آ گیا اور اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا کہ اب تم جب چاہو نئے مکان میں جا سکتی ہو اور وہاں فرنیچر پہنچ چکا ہے اور رشیدہ نے کچن کے لیے ضروری اشیاء بھی پہنچا دیں اور وہ خود بھی وہی ہیں اب صرف تمہارے یہ تینوں سوٹ کیس یہاں رہ گئے ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کمرے کا دروازہ بند تھا ورنہ انہیں بھی وہاں پہنچا دیا جاتا چلو یہ قصہ تو ختم ہوا اور میں نے تویی سانس لی رہے سوٹ کیس تو ساتھ چلے جائیں گے اور تم تو وہاں تک ساتھ چلو گئی نہ اور دو سوٹ کیس میں اٹھا لوں گی اور ایک تم ہاں اس سے پہلے میں میک اپ کالوں اور ایک بات تم سے اور کہنا تھی حالات کے پیش نظر جس طرح تم نے مستقل طور پر اپنا نام تبدیل کا لیا ہے اور سب لوگ تمہیں پندت جی کہتے ہیں اسی طرح میں اپنا کوئی نام رکھنا چاہتے ہوں تاکہ تم لوگ اسی نام سے پکارو اور تم بتاؤ کیا نام رکھا جائے ہندو نام رکھنا ہے یا مسلمان ایسا کہ جس سے کسی خاص قومیت کا پتہ نہ چلے وہ سوچنے لگا اور پھر بولا رانے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان دونوں میں ہی یہ نام نہیں کوئی اور میں بول اٹھی کیونکہ یہ نام میں پہلے بھی رکھ چکی تھی اور اس کے علاوہ راجہ سکھ دیو مرڈر کیس میں بھی اس نام سے پولس کو مطلوب تھی پھر کرن کیسا رہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے اور میں نے رضا مندی ظاہر کر دی اچھا نام ہے اور میں یہ کہہ کر اٹھی اور سوٹ کیس سے میک کا بکس نکال لے لگی تو پھر آج سے میں بھی تمہیں معبلہ کی بڑائے کرن ہی کہوں گا اور نام کی پسندیدگی کا شکریہ ہاں میں نے سلار اکبر سے بات کی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب سلار اکبر نے تمہاری تمام باتوں سے اتفاق کیا اور انہوں نے تو مجھے ایک اور ایسی بات یاد دلائی کہ جس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا اسٹیٹ گیسٹ رہوس میں تمہاری آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی سے سارے محافظ جل کر خاک ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ عام افراد کے مقابلے میں تمہاری قوت بسارت بھی حیرت انگید ہے اور تم اندھیرہ ہونے کے باوجود دیکھ لیتی ہو معلوم ہے تمہیں اس زمن میں سلار اکبر کا خیال آیا کیا خیال ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یقینا نیکی کی قوتیں تمہاری مددگار ہیں ورنہ اب تک شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہ کر پاتیں اور آدل سے یہ سن کر میں چونک اٹھے سلار اکبر ذہین آدمی تھا اور اس نے قطعی درست اندازہ قائم کیا اور میں سوچنے لگی کہ کہیں ان لوگوں کو میری شخصیت کے اسرار کا علم نہ ہو جائے اور میں ہرگیز یہ نہیں چاہتی تھی اس لئے کہنے لگی یہ محض ایک اتفاق ہے کہ شیطانی قوتیں ابھی تک مجھے ایسا نقصان نہیں پہنچا سکیں جس کی تلافی ممکن نہ ہو اور پھر میں نے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر اس سے سوال کیا تم نے سلار اکبر سے سیان کے مطلق معلوم کیا ہاں کرن عادل مجھے میرے نئے نام سے مخاطب کیا اور سالار نے اس سلسلے میں حکم جاری کر دیا ہے انہیں توقع ہے کہ جلد سیان کا سراغ لگا لیا جائے گا میں عادل سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے پر میک اپ کرتی رہے اور میک اپ سے فارغ ہو کر میں نے میک اپ بکس واپس سوٹ کیس میں رکھ دیا اور اس مرتبہ میں نے اپنے چہرے پر ایک نوجوان لڑکی ہی کا میک اپ کیا تھا تاکہ میری بکیہ جسم سے چہرے کی مطابقت برکرا رہے اور اس کے باوجود مجھے صرف قبول صورت ہی کہا جا سکتا تھا خوب صورت نہیں اور ایسا میں نے دانستہ کیا کیونکہ خوب صورت اور پر کشش چہرے بہت جلد لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر لیتے ہیں اور یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا میک اپ سے متعلق یہ نکتہ کلکتے کے دوران کے یام ارشاد حسین نے مجھے تعلیم کیا تھا اور میک اپ کی تربیت بھی میں نے اسی سے حاصل کی تھی جب میں نے وہاں سے چلنے کے لیے اپنے دو سوٹ کیس اٹھائے تو عادل نے آگے بڑھ کر ایک سوٹ کیس میرے ہاتھ سے لے لیا اور پھر تیسرا کو سوٹ کیس بھی اٹھا لیا اور میں ایک سوٹ کیس اٹھائے اس کے پیچھے ہو گئی اور اگلی ہی گلی میں وہ مکان تھا اور کوٹھی سے نکل کر ہم بہت جلد وہاں پہنچ گئے مکان کیا وہ بھی چھوٹی حصی ایک کوٹھی ہی تھی اور نشست گاہ میں میز اور کرسیاں بھی پڑی تھی رشیدہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اسی نے دروازہ بھی کھولا اور میرے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا خوابگاہ میں بھی مسحری کے علاوہ ایک چھوٹی گول میز اور تین کرسیاں موجود تھی اور سوٹ کیس وہاں رکھنے کے بعد ہم رشیدہ کے ساتھ کوٹھی کے دوسرے حصے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آ گئے میری خوابگاہ کے برابر والے کمرے میں رشیدہ نے اپنا سامان سٹ کر لیا اور اپنی خوابگاہ میں مجھے لکڑی کی ایک علماری بھی ایک طرف رکھی ہوئی نظر آئی پہاڑ گنج والے گھر میں میرے پاس علماری نہیں تھی اور صلاح اکبر کا کہنا درست تھی تھا کہ وہ کوٹھی میری ضرور سے بہت بڑی تھی اور عمارت کے باہر چھوٹا سا لان بھی تھا اور لان کے کنارے پودے بھی لگے ہوئے تھے مگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوک کر مرجا رہے تھے ان کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے رشیدہ سے پودوں میں پانی ڈالنے کو بھی کہا اور لان کے بعد پھاتک تھا وہاں کارل بیل میں دیکھ ہی چکی تھی پوری کوٹھی کا جائزہ لینے کے بعد میں عادل اور رشیدہ کے ساتھ باورد دوبارہ اپنے کمرے کے طرف چال دی تو رشیدہ بولی مابلہ جی اگر اجادت ہو تو میں کھانا پکانے باورچی کھانے میں چلی جاؤں ہاں جاؤ مگر ایک بات کا آئندہ خیال لکھنا کہ میرا نام مابلہ نہیں کرن ہے اور چائے پینہ ہو تو کرن جی تو بنا دو رشیدہ نے فوری طور پر میرے کہنے پر عمل کیا میں تو خیر ابھی پی کر آئی ہوں اور پنڈہ جی سے پوچھلو یہ کہیں تو ان کے لیے بنا لو ہاں رشیدہ میرے لیے بنا دو عادل نے بیت کلفی سے کہہ دیا رشیدہ باورچی کھانے کی طرف چلی گئی اور میں عادل کے ساتھ کمرے میں آگئی تم بیٹھو اور میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں ذرا علماری میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھ دوں اور پھر میں نے علماری کھول کر اس کا جائزہ لیا اور تینوں سوٹ کیسوں سے کپڑے نکال کر علماری میں رکھنے لگی علماری خاصی بڑی تھی اس میں تینوں سوٹ کیسوں کے کپڑے اور بکیا سامان آ گیا اور خالی سوٹ کیس میں نے علماری کے پہلو ہی میں رکھ دئیے اور اس عرصے میں رشیدہ عادل کو چائے دے گئی تھی سالار اکبر کے پیر کا زخم اب کیسا ہے اور میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے عادل سے پوچھنے لگی پہلے سے بہت بہتر عادل نے بتایا اور تمہاری تنظیم کی ارکان اس گھر کی بھی نگرانی کریں گے میں نے درافت کیا نگرانے آلہ کے حکم کی تعمیل تو کرنا ہی پڑے گی اور انہی کا حکم ہے کہ تمہاری حفاظت تو نگرانی کی جائے پھر میرے پاس مزید کچھ دیر بیٹھ کر عادل لقصت ہو گیا وہ چلا تو گیا اور میں سوچنے لگی کیا لانتی چمپا کے اشارے پر یہاں بھی سی آئی ڈی والے پہنچ جائیں گے اور پھر کیا مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا اور چمپا کی دسترہ سے تو میں کہیں بھی محفوظ نہیں اور پھر بھی میں کتنے ٹھکانے بدلتی اور اس سے حاصل بھی کیا تھا انٹلی جنس والوں سے جان چھوڑانے کے لیے میں نے جو طریقہ کلکتے میں اپنایا تھا اسے اس شہر میں بھی آزماتی میں جھڑک سی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی بڑی وجہ معاملے کی مختلف نوعیت تھی اور یہاں سی آئی ڈی والوں کو راجہ سکھ دیو کے قتل کے اس حسلے میں میری تلاش تھی اسی تفتیش کے دوران میرے ہاتھوں میں تین افراد مزید مارے گئے اور جن میں ایک انگریز بھی شامل تھا اور یقینی طور پر کچھ اندازہ لگانا میرے لئے مشکل ہی تھا کہ سی آئی ڈی والے اپنے محکمے کے تین افراد کا صبر کر لیتے اور ان میں سے ایک انگریز کے قتل نے معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیا اور سی آئی ڈی والے فلپ اور مار گریڈ کی گواہی کے بعد ہی یہ ثابت کر سکتے تھے کہ میں ہی وہ مفرور مجرمہ رانی ہوں اور جس نے راجہ سکھ دیو کو قتل کیا تھا فلپ کو تو خیر اب سے پہلے راجہ سکھ دیو کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن میرے ہاتھوں ایک انگریز کے قتل اور دوسرے کو شدید زخمی کرنے کے بعد صورت حل بدل بھی سکتی تھی اور چمپا نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ فلپ کی بیوی مار گریڈ بھی میرے لئے مسئلہ بن سکتی تھی اور فلپ کی طرح بھلا وہ کیوں درم کیوں مجھے بچانے کی کوشش کرتی اور مار گریڈ کو تو خبر تھی کہ اس کا شوہر فلپ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے اور سفر کے ادران تو وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکی تھی اور اس نے اپنی دانست میں میرے ساتھ فلپ کو قرب کے مراحل سے بھی گزرتے دیکھا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ میں نہیں چمپا تھی اور یہ صورتحال میرے لئے کوئی اچھی نہیں تھی ان تمام خطرہ سے قطع نظر میرے لئے ترجیح معاملہ سیان کی تلاش اور اس سے انتقام لینا تھا صلاح اکبر نے کہا تو تھا کہ جلد ہی سیان کا سراغ لگا لیا جائے گا لیکن میرے نزدیک یہ اس قدر آسان نہیں تھا کیونکہ میرا دشمن چکا نہ ہو چکا تھا اور میں ایک بار اس کا سراغ لگا کر اس تک پہنچ بھی چکی تھی اور وہ دوبارہ مشکل ہی سے مجھے یہ موقع دیتا اس رات کھانا کھا کے لان میں ٹھہلتے ہوئے بھی میں انہی تمام باتوں پر گوڑ کرتی رہی اور پھر جب میں سونے کے لئے اپنے کمر میں جا رہی تھی تو کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی اور یہ بے چینی کسی غیر متوقع خطرے کی علامت تھی اور خطرے کی نویت معلوم نہ ہو تو اس سے طبیعت الجتی ہے اور میں بھی الجی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی رشیدہ اس وقت تک اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی اور اس سے پہلے میں نے اپنے پوری کوٹھی میں چکراتے دیکھا تھا اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سونے جا رہی ہے اور اس نے قبل کے کوٹھی کا جائدہ لے رہی تھی اور دلاری بھی میرے ساتھ ہی رہی تھی لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اور رشیدہ شاید اس سے زیادہ چکرنا اور محتاط رہنے کی عادی تھی کسی متوقع خطرے کے پیش نظر ہی میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرا لیا تھا اور اس کے علاوہ الماری سے سائلنٹ ڈیتھ اور انسپیکٹر ڈیک سے چھینہ ہوا ریوالور بھی نکال کر مسہری کے سرہنے رکھ لیا اور سائلنٹ ڈیتھ میں ابھی گیارہ سہریلی سوئیاں اور باقی تھی اور میں نے سوچا کس خطرناک ہتھیار کو میں دوبارہ لوڑ کرا لوں گی اور سالار اکبر سے یہ ہتھیار مانگ لوں گی اسی کے ساتھ اسے لوڑ کرنا بھی سیکھ لوں گی اور یہ ہتھیار ریوالور سے کہیں زیادہ خطرناک اور کار آمد تھا خطرے کے شدید احساس نے مجھے لائف جاکٹ بھی زیبے تن کرنے پر مجبور کیا اور نہ معلوم کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اور رات پور سکون نہیں گزرے گی اور میرے جسم پر اب پینٹ اور شد تھی ایسے میں نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں اور میں بستر پر یوں ہی لیٹ گئی اور کمرے میں نیلا بلب جلا دیا لائٹ جا کر پہن کر لیٹنے سے مجھے الجن ہو رہی تھی اور پھر بھی میں نے اسے اتارا نہیں وقت دبے پاؤں گزرتا رہا اور اب رات کے گیارہ با چکے تھے ہر طرف سناٹے کی حکمرانے تھی اور میری بیچ یعنی نکتہ عروج پر پہنچ گئی اور میں نے اسی لیٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگی اور ٹہلٹے ٹہلٹے میں اچانک اچھل پڑی کہیں قریب ہی سے مجھے فائر کی آواز سنائی دی اور میں نے لپک کر مسہری کے سرحانے رکھے ہوئے دونوں ہتھیار اٹھا لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ فائرنگ ہونے لگی یوں لگ رہا تھا جیسے دو گروہ ایک دوسری پر آگ برسا رہے ہوں اور میں فائرنگ کی سمت کا اندازہ لگا رہی تھی اور رشیدہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئے اور اس کے ہاتھ میں بھی مجھے ریوالور نظر آیا کہ رنجی آپ یہی ٹھہریں میں چھت پر چڑھ کر دیکھتی ہوں کہ فائرنگ کدر ہو رہی ہے اور رشیدہ نے تیلی سے کہا اور ایک طرف دوڑ گئی سہن میں سامنے کے رخ پر بھی وہ زینہ دیکھ چکی تھی اور جو چھت پر جانے کے لیے ہی تھا رشیدہ اسی طرح دوڑتی ہوئی گئی اور اتنی دیر سے مجھے جس خطرے کا انتظار تھا وہ سامنے آ گیا ابھی شاید رشیدہ سیڑھی عبور کر کے چھت پر نہیں پہنچی ہوگی کہ اچانک فائرنگ بند ہوگی اور نہ میں فائرنگ شروع ہونے کی وجہ سمجھ سکی اور نہ اب فائرنگ رک جانے کا سبب میری سمجھ میں آیا میں اسی جگہ حیران حیران سی کھڑی تھی اور ایک نسوانے چیخ میری سما سے ٹکرائی اور چیخ نے کی عباد اسی طرف سے سنائی دی جدر سے میں نے رشیدہ کو باقا جاتے دیکھا اور سہن میں اندھیرہ تھا اور میں نے اس سمت نظریں اٹھا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی جدر سے چیخ سنائی دی تھی مگر کچھ دکھائی نہ دیا اور میں نے رشیدہ کو اس کا نام لے کر پکارا خطرہ اور رشیدہ کی تیز عباد اسی جانب سے سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے پھر چیخ ابری میں تو پہلے ہی خطرے کی بوسوں چکی تھی اور رشیدہ نے مزید اس کی تصدیق کر دی اور میری لئے یہ سمجھ لینا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا کہ رشیدہ خود بھی کسے خطرے میں گھر چکی تھی اس کی چیخ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی اور یقیناً کوئی زینے پر یا کہیں آس پاس موجود تھا اور شاید اسی نے رشیدہ کو بے بس کر دیا اور رشیدہ کو اپنا ریوارور استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اگر وہ ایسا کرتی تو مجھے فائر کی آواز ضرور سنائی دیتی اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہر طرف ایک ساتھ روشنی کی لکیریں حرکت کرنے لگی اور یہ روشنی طاقتور ٹارچو کی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ میں متحرک روشنی سے بڑھ سکتی روشن دائرہ مجھ تک پہنچ گئے اور میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھے رانی تمہیں گھیرا جا چکا ہے ایک سکت آواز میری سماس سے ٹکرائی ہتھیار پھینک دو ورنہ ہم اس عورت کو گولی مار دیں گے اور میرے لیے آواز پر گولی چلانا بہت آسان تھا اور میں اس بولنے والے شکس کو نشانہ بنا سکتی تھی لیکن اس طرح محض میری وجہ سے رشیدہ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی اور ذہنی طور پر میں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھی اگر صرف میری زندگی کو خطرہ درپیش ہوتا تو میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے ناج رکھتی اور تم لوگوں کو یقینا شدید گلت فہمی ہوئی ہے میں آواز بدل کر بلند آواز میں بولی میرا نام رانی نہیں کرن ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے تم اپنے ہاتھوں میں موجود ہتھیار نیچے ڈال دو اور جواب میں کہا گیا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بھی ایک وقت کئی ریوارورت تمہاری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور تمہاری ذرا سی بھی گیر ذمہ درانہ حرکت نہ صرف اس عورت کی زندگی کا چراغل کر سکتی ہے بلکہ تمہارے جسم بھی گولیوں سے چھلی ہو سکتا ہے اور میں تین تھی گنوں گا اگر تم نے ہتھیار نہ ڈالے تو پہلے اس عورت کو جو ہمارے کابو میں ہے ٹھکانے لگائے جائے گا اور پھر تمہارے ساتھ بھی کوئی ریاض نہیں کی جائے گی اور میں گنتی شروع کر رہا ہوں ٹھہرو میں پھر بولتھی اور اب بھی میری آواز بدلی ہوئی تھی اس عورت کو چھوڑ دو میں ہتھیار ڈالے پر امادہ ہوں نہیں عورت کو ہتھیار ڈالنے سے پہلے نہیں چھوڑا جا سکتا اور مجبورن میں نے جھوک کر دونوں ہتھیار زمین پر ڈال دیئے اور مجھے ایسا صرف رشیدہ کی جان بچانے کے لیے کرنا پڑا دونوں ہاتھ اٹھا کر اس جگہ کھڑی رہو اور مجھے حکم دیا گیا ہتھیار تو میں ڈال ہی چکی تھی سو ہاتھ اٹھانے میں بھی کوئی مزاقہ نہیں تھا اور میں نے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی طرف بڑھتے بھاری قدموں کی چاپ سنی روشنی کے دائرے اب تک مجھ تک محیط تھے اور ذرا ہی دیر میں کئی ریوالوروں کی نالے میرے جسم سے آ لگیں اور ایک سادہ لباس والے کو میں نے جھوک کر ریوالور اور خاموش موت بھی اٹھاتے دیکھا اور اس کے بعد دو ہاتھوں نے میرے جسم کو ٹٹولنا شروع کیا اور وہ شخص میری تلاشی لے کر میرے پاس کسی اور اتھیار کے نہ ہونے کا شاید یقین کرنا چاہتا تھا اور کسی عورت کی اس طرح تلاشی لینا بے ہدگی ہے لیکن انہیں یہ بتانے والا وہاں کوئی نہ تھا تلاشی لینے والے کمین شخص نے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ اسے میرے جسم کے کن حیثوں تک اپنا ہاتھ نہیں لے جانا چاہیے اور اس پر میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس وقت کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا اب تم لوگوں کو یقین آ گیا کہ میں وہ نہیں جس کی تمہیں تلاشی ہے میں بول اٹھی اور ہماری اطلاعات کے مطابق تم اس وقت میک اپ میں ہوں اور اسی شخص کی آواز ابری جس نے مڑے ہتھیار پھینکنے کو کہا تھا اور میں چانک اٹھی ان لوگوں کو یہ اطلاع فراہم کرنے والی لانتی چمپا ہی ہو سکتی تھی اور میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ چمپا مجھے گرفتار نہیں کرائے گی اور میرے اندازے کے مطابق مجھے گرفتار کرنے والے سی آئی ڈی کے لوگ تھے اور مجھے رانی کی نام سے مخاطب کرنا یہی ظاہر کر رہا تھا اسے اندر کمرے میں لے چلو اور پہلی بار مجھے ایک آشنا سی آواز سنائی دی اور لہجہ چل گئی چگلی کھا رہا تھا کہ وہ کوئی غیر ملکی ہے اور الفات بھی انگریزی میں ہی ادا کیے گئے اور فوری طور پر مجھے یاد نہ آسکا کہ وہ آواز میں نے پہلے کہاں سنی لیکن آواز سنی ہوئی ضرور تھی اور میں اپنے کمرے کے سامنے ہی کھڑی تھی اور اندر نیلہ بلب جل رہا تھا اور وہ لوگ مجھے کمرے میں لے آئے اور نیلہ بلب بچھا کر تیز روشنی والا بلب جلا دیا گیا اور تیز روشنی ہوتے ہی میرے اندازی کے تصدیق ہو گئی مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر انسپیکٹر جیک کھڑا ہوا تھا اور اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور افراد اور بھی تھے اور انہی میں سے ایک رشیدہ کو جکڑے ہوئے تھا اور سبی سادہ لباس میں تھے میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے پہچاند سکوں انسپیکٹر جیک نے اپنے ایک ماتحت کو مخاطب کیا جو میرے پہلو سے اپنا ریوالور کی نالگائے کھڑا تھا یا سر اور میں شخص بولا اور اس کے شخص کے کہنے پر میں نے ہتھیار ڈالے تھے اور پھر اس شخص نے میرے سر سے وگ اور چہرے سے ماسک اتارنے میں دیر نہیں کی اور جیک کو میں نے چونکتے دیکھا اور اس نے کہا یہ وہی ہے اسے اتکڑیاں پہنا دو سر اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو شخص رشیدہ کو جکڑ کر اس کی کمپنی پاریوالور رکھے ہوئے تھا اس نے جیک سے پوچھا یہ عورت بھی اس کی ساتھی ہو سکتی ہے اسے بھی ساتھ لے چلو جیک نے جواب دیا نسٹر جیک اس عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ صرف میری ملازمہ ہے اور اسے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں میں بولٹھی ناممکن جیک نے انکار میں سر ہلایا اور اگر یہ صرف ملازمہ ہوتی تو تم اس کی جان بچانے کے لیے ہرگز ہتھیار نہ ڈالتی اور جیک سے مزید کچھ کہنا مجھے فضول ہی معلوم ہوا اور میں اگر اکیلی ہوتی تو مجھے رشیدہ کی زندگی خطرے میں پڑ جانے کا ڈرنا ہوتا تو شاید اب تک ان لوگوں سے بھڑ گئی ہوتی اور اسے کتائی نظر وہ لوگ بھی مجھے انتہائی چوکرنا دکھائی دے رہے تھے انہیں غالباً پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ میں کسی بھی لمحے ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی اور رشیدہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا اس کے بعد انہوں نے میرے اور رشیدہ کے کمرے کوئی تلاشی لی اور تلاشی میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی کیونکہ سامان زیادہ نہیں تھا اور انہیں شاید کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جسے ہمارے خلاف استعمال کر سکیں اور اس زمن میں انہیں ناکامی ہی ہوئی کیونکہ ہتھیار کے سوا ہمارے پاس کوئی قابل اطراز شای نہیں تھی اور مجھے اس پر حیرت تھی کہ اب تک سلال اکبر یا عادل وغیرہ کیوں خاموش تھے اور وہ لوگ اگلی ہی گلی کی تو ایک کوٹھی میں تھے اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ فائرنگ کی آوات ان تک نہ پہنچی ہو میں انہی خیالوں میں تھی کہ رشیدہ کو اور مجھے وہ لوگ اس کوٹھی سے باہر لے آئے اور باہر آتے ہی کچھ فاصلے پر میں نے باوردی مسئلہ پولس والوں کو دونوں جرم چوکرنا کھڑے دیکھا اور کوٹھی کے گیٹ ہی پر ایک بس بند سیاہ وین کھڑی تھی اور رشیدہ کو اور مجھے اس وین کے پچھلی حصے میں بٹھا کر دروازہ متقفل کر دیا گیا دروازے کے اوپر حصے میں جالیاں تھی اور باہر اتنی جگہ تھی کہ دو پولس والے کھڑے ہو سکیں اور دروازہ متقفل ہوتے ہی پولس والے بھی چڑ گئے اور جالیوں میں سے وہ مجھے نظر آ رہے تھے اس وقت مجھے تنظیم کے ان ارکان کا بھی خیال آ رہا تھا جو میری کوٹھی کی نگرانی پر معبور تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کہیں انہی سے تو پولس کا مقابلہ نہیں ہوا اور انسپیکٹر جیک نے شاہد اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کوٹھی میں کس طرح داخل ہو گیا میں نے اس اہم نکتے کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ ممکن ہے سلار اکبر وغیرہ اپنی موجودگی ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں یا انہیں یہ خدشہ ہو کہ مقابلے کی صورت میں میری زندگی خطر میں پڑھ سکتی ہے اور یہ اسباب ہوں یا کچھ اور لیکن ان لوگوں کی خاموشی کلافے مسئلت بہرحال نہیں ہو سکتی تھی ذرا ہی دیر کے بعد وین حرکت میں آ گئی اور وین کے اندر اندھیرہ نہیں تھا اور میں رشیدہ کے چہرے پر موجود تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی خلافے توقع اس کے چہرے سے بھی کسی بھی قسم کی فکرمندی کا ظہار نہیں ہوا اور اس پر مجھے حیرت ہوئی وہ عورت مجھے نڈر معلوم ہوئی اور یا تو اس کے لیے خطرناک کھیل نیا نہیں تھا یا پھر ذہنی طور پر وہ اس کے لیے امادہ رہتی ہوگی کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے دو جیپیں کھڑی دیکھی اور میرے اندازے کے مطابق وہ بھی وین کے ساتھ چل رہی تھی سفر ابھی جارے ہی تھا کہ فضاء اچانک پہ دھرپے دھماکوں سے گونج اٹھی اور یقیناً اس پولس پارٹی پر حملہ کر دیا گیا تھا اور میرے اندازے کے مطابق حملہ کرنے والے تنظیم کرکان ہو سکتے تھے اور جوابی فیرنگ بھی شروع ہو گئی لیکن سفر بدستو جاری رہا اور کچھ ہی دیر کے بعد وین ایک دھماکے کے ساتھ ایک جنب جھگ گئی اور پھر وین کو رکنا ہی پڑا وین کے ٹائر کو برسٹ کر دیا گیا تھا اور فائر کر کے ٹائر کو گالبن اسی لیے برسٹ کیا گیا کہ وین رک جائے اور اسی وقت میں نے لاؤڈ سپیکر پر ایک تید آواز سنائی دی فائرنگ روک دو ورنہ ہم رانی اور اس کی ساتھی کو گونی مار دیں گے اور یہی الفاظ بار بار دوہرائے جاتے رہے اور ذرا دیر اور ہوئی تھی کہ وین کا پچھلا دروازہ کھلا اور تم دونوں باہر آ جاؤ اور کسی شخص نے ہم سے کہا نہیں ہم اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک فائرنگ نہیں رکے گی اور میں نے سخت لاجے میں اتنے سے انکار کر دیا ان دونوں کو گسیڑ کر وین سے اتار لو اسی شخص نے دروازے کے بار کھڑے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ شاید کسی جیب سے اتر کر وہاں تک آیا تھا اور دونوں مسئلہ سپاہی وین میں داخل ہو گئے اور این اسی لمحے فائرنگ رکھ گئی غاربن تنظیم کی ارکان پر ہمیں گولی مار دینے کی دھمکی اثر انداد ہو گئی تھی